بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ ہر چیز شریعت کے مطابق چلتے ہیں کبھی غور کیجئے گا کہ ہر کوئی شخص جو کسی کی تقلید کرتا ہے وہ اندھی ہوتی ہے اور اگر خاص طور پر ان لوگوں کی طرف نظر فرمائیں جو کہ بابوں کی یا پیروں کی تقلید کرتے ہیں یہ بھی ایک کمال چیز ہے کیونکہ ساری زندگی بزرگوں کو ڈھونڈتے ہوئے بابے نہیں میں کہہ رہا زیادہ اچھا لگتا ہے بزرگوں کو ڈھونڈتے ہوئے گزاری ایک بزرگ جو ہے وہ ایسے زندگی میں ملے جو کہ تھے تو سرکاری وکیل اور اللہ تعالیٰ ان کو ماف کرے ان کے سارے گناہ سرکاری وکیل تھے لامہ اکبال ٹاؤن میں رہتے تھے بڑے بڑے بزرگ جن کی قبریں آج آباد ہیں وہ ان کے پاس پوچھنے آیا کرتے تھے کہ جناب یہ صبح ہم نے کیا بیان کرنا ہے یہ میں بالکل سچا واقعہ بتا رہا ہوں اور یہ سارے حوالوں کے ساتھ بتا رہا ہوں انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ جنابی علی آپ اپنے سارے گھر کے زیورات جو ہیں وہ چھوڑ لیں امہ کو بتائے بغیر کیونکہ اگر بتا دیا تو خدا کی رحمت چلی جائے گی اور آپ نے پیدل آنا ہے آنا کہاں سے شملہ پہاڑی سے لامہ اکبال ٹاؤن پیدل آنا ہے کتب صاحب آپ کو بتا کتب صاحب ہے پھر انہوں نے سارا کچھ لیا اور چلے گئے خیر انہوں نے تو میرا کچھ نہیں کیا اس کے بعد میری ماں نے ایک فیصلہ سنایا کہا کچھ نہیں اس نے کہا دیکھو تم نے اپنے حرکتوں سے باز نہیں آنا لیکن ایک کام کرو زندگی میں کبھی بھی کسی بھی بابے اور بزرگ کو گھر لے کر مت آنا میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں میں نے انہی بزرگوں اور بابوں کی وجہ سے گھروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا لیکن جس کا ارتقاد ہوتا ہے میں اس پر انگلی اٹھاتا ہوا اچھا اس لیے نہیں لگتا کہ میں تو خود اپنی ماں کی چیزیں لے کر اس کے قدموں میں جا کے رکھنے کو تیار تھا اور کیا اس لیے کہ شاید وہ مجھے وہ مقام دلا دے جو اس کے اپنے پاس بھی نہیں تھا یہ جہانیاں کے اندر جو واقعہ ہوا یہ ایک بابا جی ہیں ان کا ویسے تو نام معصوم شاہ ہے مطلب کمال نام ہے معصوم شاہ اور ویسے عرف اس کو کہتے ہیں بچھو بچھو بابا بچھو بابا نے اس لڑکی کو جلایا اس لیے تاکہ اس کے جو معاملات ہیں عملیات ہیں وہ نیوٹرلائز ہو سکے پہلے تو اس کا ذرا حلفی بیان سن لیں اس کے بعد پھر رپورٹر کے پاس چلتے ہیں کہ حضور اقدس یہ اصل واقعہ ہے کیا پہلے اس کا بیان سنیے انہیں نے میرے نا راپتہ کیتا ہے میں اتھر لوڑوں آیا ہے تھے انہیں نے کیا سی ٹبے سلطان اتر جانا میں آکے ٹبے سلطان اتر گیا دو جنہیں آکے میں نے لے گئے باقی کار مجود سن تایا جی انہیں دے دو بندے و مجود سن دو اے سن جی تو پھر میں وہ تین چار من لکڑا مانگائیاں نے مچ لگایا جی نادے علیدہ میں بزایف کارنا کی اس تو بعد وہ چکر لگوایا نے پہلے بھی بچے ساں نے انہوں بھی چکر لگوایا انڈ تیاس بچے انہوں چکر لگایا وہ چکر لاندے لاندے کی تے باسو قریب ہوئی ہے تھوڑا جا تے انہوں آگ پہی ہے وہ جلس گئی ہے مطلب ہے متاثر ہوئی ہے باقی یہ گلتی ہوگی یہ جو سارا اس نے بیان دیا اس میں مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے کیا کوئی بات پک کی یا نہیں پک کی وہ جو معصومہ اس کے آگ کے گر چکر لگوانے والی یہ میں بات نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی ہندو کی کسی کی شادی تو نہیں ہو رہی لیکن میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی بھی انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے اس سے نادے علی پوری سن لیا اور اس کو آتی ہوئی تو اس کو میں سوگو نہ معاف کر دوں گا یہ جو ٹیکہ لگاتی ہے نا بیچ میں غلط قسم کا مذہب کا اپنے اس بدعمل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہاں اس کے میں شدید خلاف ہوں ذرائع تو دینی بڑی مشکل ہے نا کہ جناب یہ عمل کر کیوں رہے کیونکہ انہوں نے لاہور سے بلایا لیکن یہ بات میں آپ کو پکی بتاؤں آج دنیا جہان میں امریکہ ہو برطانیہ ہو یا یورپ ہو اگر وہاں پہ پاکستانی یا اردو سپیکنگ یا پنجابی سپیکنگ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں آپ کو کہ کدب سے وہ بندہ دیکھا تھا وہ بندہ بڑا اچھا تعویز دیتا تھا سانو در پتہ دے دیو میری جان حلق میں آ جاتی ہے اور پھر وہ وہ جو معاملہ نہیں ہوتا تو پھر وہ دوبارہ کہتے ہیں تو سیتھے کیا سکھا کیوں سچے ہیں اب یہ ذمہ داری کس کی ہے پروائیڈ انفرمیشن کرنا میری ذمہ داری ہے سیلیکٹ کرنا یا ریجیکٹ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہمارا کوئی پارٹیسمنٹ آپ کو رکمنڈ نہیں ہے وہ صرف ڈیٹا بینک ہے ہمارے لئے لیکن میں ان خواتینوں حضرات کا کیا کروں جو کہتے ہیں کہ سوائے ٹونے کے تویز کے ہمیں کوئی اور علاج قبول ہی نہیں ہے اور یہ کسرت بھی ہے اور یہ لوگ زیادہ بھی ہیں سو میں سے اسی لوگ وہ یہی کہتے ہیں پھر یہ جرم جو ہے کیا ہم اس کے سہولتکار نہیں بنتے میرے ساتھ انتہائی محترم محمود احمد چشتی صاحب ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو مسکر آ رہے ہیں تو میں آپ سے بھی بات کرتا ہوں جناب علیہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ انتہائی محترم سید علی زیدی صاحب ہے صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے شکر اللہ آپ ہمارے ساتھ جناب فرق جاویز صاحب ہوں گے جو کہ ڈی ایس پی ہیں میل سی کے اور عثمان بشیر جو ہے یہ نمائندے ہیں ہمارے جہانیاں کے پہلے عثمان سے بات کرتے ہیں عثمان تھوڑا سا ذرا پیش منظر اور پس منظر سمجھانا اس سارے واقعے کا پلیز جی بہت شکریہ بلال صاحب یہ افسوسناک واقعہ جو ہے قبض سلطانپور کا علاقہ ہے ایک سو پراکسی ڈبیو بی وہاں پیش آیا ہے جہاں جیلی عمل نے جیلی عمل نے نکالنے کے لیے بیس سالہ ماں نے ان کو جلا دیا تھا جس پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر اس جیلی عمل کو درستار کر لیا تھا پولیس کے مطابق ہے جو جیلی عمل مسون شاہ اور بچو بابا ہے جس نے لڑکی کے مامو کو کہنے پر متاثرہ کے علاج کے لیے اس کو لاہور سے بلایا تھا تو جس نے ان کے فیملی کے گھر پہنچ کر آج سے دس من لکڑییں ککھی کر کے اس میں آگ لگائی آگ لگا کہ اس کے دنوے سے اس لڑکی کو جیلی عمل جل ساتا رہا تو جب چیخو فکار پر اس فیملی مقاصرہ فیملی کے ورسہ نے پوچھا تو بابا ان کو کہنے لگا کہ اس کے میں جن نکال رہا ہوں تو جب کافی لڑکی حد تک جیلینا اس کا جسم جلتی گیا تو اس کی چیخو فکار کافی ہوگی تو علاقے کے نوموں نے اکتھا ہو کر اس نے لڑکی کو اس بابا سے چھڑوایا اور فوری پولیس کو کال کر دی تو اس کے لڑکی کے جو ماں باپ ہیں یہ راضی تھے اس طرح کے علاج سے فاک جوید صاحب وہ موقع پر پہنچے انہوں نے اس لڑکی کو وہاں سے اپنے ذات لے کر ہستان منتقل کیا اور جو آمل بابا جیلی پیر ان کو تھانے منتقل کیا گیا مجھے عثمان یہ بتائیے کہ کیا اس کے لڑکی کے ماں باپ راضی تھے اس بات کے لیے جیلی پیر ایسا ہی ہے کہ اس کے مامو اس جلی آمل کو وہاں پر لے کے آئے انہوں نے اس سے پچاس ہزار رفع کے ایگر بجن نکالنے کے لیے ٹیک کیے تو جس پر اسے دس ہزار پر اس کے والدین کی طرف سے اس کو ایڈوانس دیئے گئے ٹھیک واہ واہ ٹھیک ہے بہت اچھی بات تو کہ میرے ساتھ رہیے گا فارق جوید ہمارے ساتھ ہیں جی فارق صاحب بہت شکریہ آپ کا فارق صاحب آپ اس بات پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ جیسے کہ عثمان نے کہا کہ جلی پیر اس نے آگ جلائی اس کو جب پکڑا تو آپ کو کیسا لگا کہ یہ بحیثیت فرد بحیثیت مسلمان بحیثیت ایک آمل بحیثیت ایک عالم یہ کس طرح کا انسان تھا نہیں یہ عالم آمل پر لگیے سب نے بھولیئے تھے ایک بچ جنہوں میں کس طرح انسان جو ہوتا ہے آگ جلا کے اس نے محتوم کو جلا دیا اور اس کے کوئی پشمانی بھی نہیں تھی اچھا یہ اب بھی پشمان نہیں ہے اپنے کام پہ یا اب یہ مانتا ہے کہ میں جلی آدمی ہوں اب تو اب تو ماں بھی ہم مانتا ہے کہتا ہے میں نے روزی روزی کی خاص پر یہ کام شروع کیا ہے کسی کا جن نکالتا کسی سام کے کٹے گالات کرتا ہے کسی کے سردرب کرتا اچھا یہ بتائی کہ یہ تقریباً کس طرح کتنے کے کیس جو ہیں وہ آپ کو ایک سال میں ملتے ہیں اندازاً جہاں بھی آپ پوسٹڈ ہو ایک آدھی ہوتا ہے کبھی جی سال میں ایک آدھی ہوتا ہے اس کا پہلے کوئی ریکارڈ ہے کرمینل پہلے بھی پکڑا جا چکا ہے کہ پہلی دفعہ پکڑا ہے نہیں پہلے سے کوئی کرمینل ریکارڈ نہیں یہ رہائشی ہے خانوال کا مشکل اور آج کال فارق صاحب اس کی سزا قانون میں کیا ہے ایک جالی پیر کا تو مجھے کوئی قانون نہیں یاد کہ کوئی ہو بس ہم نے 324 کے تحت پی پی سی کے تحت پرچہ دیا اقدام قتل کا اقدام قتل کا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی سزا ہوگی کچھ یا کچھ پھر نگوشیٹ ہو جائے گا اللہ واسطہ معافی بھی لوگ دے دیتے ہیں مریضین جو ہوتے ہیں یہ تو دیپینڈ کرتا ہے بھی اس کے ورثہ پہ کہ وہ اگر بیانوں کے قائم رہیں گے کیس رہیں گے لیکن اس طرح ہماری روٹین اکثر نگوشیشن ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے آپ نے ان کے والدین سے یا گھر والوں سے کبھی یہ رابطہ یا آپ اپنے تجربے میں بتا سکتے ہیں کہ 20-20 سال کی لڑکیاں نہ محرموں کو نہ جاننے والوں کو بابوں کے حوالے لوگ کیوں کر دیتے ہیں کیا پریشانی ہوتی ان کی بس اس کو جہالت کے علاوہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اتنے من لکڑی آگ لگا کہ اس نے بیٹھ گیا اس کے حوالے کر دی اور اس کو آگ اس کے قریب کر رہے جلا رہے کچھ پہلے بھی ایسا سلسلہ تھا کہ یہ لڑکی دموم کے لیے کہیں جاتی تھی یا اسی کے پاس جاتی تھی یہ جاتی ہوگی ہلکی پلکی لیکن اس طرح کبھی اس کے ساتھ نہیں یہ پہلے دفع ہوگا اوکے تو اب جو صورتحال ہے ان گھر والوں کی لڑکی کی ان کے والدین کی اب ان کی کس طرف کو رائے ہے یا وہ کس طرف آگے پرسو کرنا چاہتے ہیں ابھی تو اس کے خلاف ہی ہے ابھی تو اس کے خلاف ہی پرسو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم پورٹ میں کیس کر رہیں گے اس لیے اچھا فروق ایک اور مجھے بات دتا ہے یہ کہ کیا لوگوں کے اندر اس چیز کا رد عمل ہے محلے میں یا گھر میں یا سوسائٹی کے اندر کہ یہ کیا بکواس ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں یا لوگ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں نہیں لوگوں نے جب اس کو پکڑا ہے گرسار کیا تو اس کے بعد لوگوں نے کافی انہیں ایسیٹ کیا ہے اور لوگ کچھ ہیں کہ اس طرح کے جو جالی ہیں ان کو پکڑا جانا چاہیے ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ جعوید بہت شکریہ عثمان مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ساری کاروائی ہے عثمان کی اس میں آپ اپنے طور پہ کیا الزام دیں گے کس کے سر ماں باپ کے ماں مو کے کس کے کہ ایک بیس سال کی لڑکی ہے فرض کرو وہ کسی بیماری میں ہے بھی تو آگ لگا کے یا کسی بابے کے حوالے تو بچیوں کو نہیں کیا جا سکتا کون ذمہ دار ہے اس طرح کے اقدام کا آپ کے نظر میں بلال صاحب اس طرح ہے کہ جو یہ ہمارے نواحی علاقے ہیں یہاں پر یہ لوگ جو اس طرح کے جینلی پیر جینلی عامل ہوتے ہیں ان پر زیادہ یقین کرتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کو پیسے دے کر ان سے علاج کروایا جا سکتا ہے تو اس میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس میں جینلی پیر کا جینلی عامل مصول شاہ کا کسور ہے تو اس میں ان کے والدین کا بھی کسور ہے کہ جنہوں نے اس کو پچاس ہزار پہ مقاصر اس کے حوالے سے جینا وہ علاج کو اس کو لہور سے بلایا جاتا ہے عثمان ہمیں بنیادی طور پر اس طرف کا پنجاب ہے سارا یہ بڑے اس طرف کے کیسز آتے ہیں یہاں سے اس کی وجہ جہالت ہو سکتی ہے غربت ہو سکتی ہے یا کوئی شارٹ کٹ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں لوگ کیا وجہ ہوتی ہے یا کلچر ہی ایسا ہے یہ جو ہمارے وہ عموماً بہت دن اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کسی بھی عامل کے پاس جانے سے علاج نہیں ہوتا علاج کروانے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ مختلف وظائق بھی بتائیں اس سے بھی تو علاج ہو سکتا ہے لیکن یہ لوگ ان لوگوں پر زیادہ یقین کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے معاملات کو سو جا سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک ساتھ رہیے کہ عثمان انشاءاللہ میں آپ سے دوبارہ رابط کروں گا زیادی سب پہلے تو آپ سے رائے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر دیکھیں سب سے پہلے تو میں اس چیز کی مضعمت کروں گا اور میرے دل کو انتہائی تکلیف پہنچی ہے انتہائی تکلیف پہنچی ہے اور ایک جو یہ فاروق صاحب نے ان کے بات کی کہ وہ جنونی ٹائپ کا آدمی تھا کیونکہ اگر من یا دس من لکڑیوں کو جلانا کتنی آگ ہوتی آگ شیطان دم پخت بنا رہا ہے وہاں پہ بچی کا بلکل اچھا میں نے بہت سارے کیسز جو ہیں خود ٹھیک بھی کی ہیں اور بہت سارے کیسز میں نے استاد کو اپنے کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اکثر اوقات جو میں نتیجے پر جن پر پہنچا ہوں کہ ہر چیز کو لوگ جادو کا نام دے دیتے ہیں ہر چیز کو لوگ جنات کا یا اس پر کسی قسم کا اثرات ہے میں صرف دو تین چیزیں آپ کو بتاؤں گا اکثر اوقات یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ واقعہ تن اس کے اندر جنات ہو لیکن یہ ایک ذہنی دباؤ کے یعنی نفسیاتی پریشر جس وقت انسان کے اوپر آتا ہے کسی بھی جگہ پر ایڈجیسٹمنٹ کا تو وہاں پر اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں کہ انسان نفسیاتی دباؤ کہ اس میں حواس باختہ ہو جاتا ہے ایک اس کی یہ وجہ ہوتی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی خواہش انسان کے اندر پل رہی ہو اور وہ نفسیاتی غبار کا شکل اختیار کر جائے کوئی انسان کی بیس سال کی لڑکی کی زندگی میں کون سی خواہش ہوگی اگر سننے میں تو میرے یہ آیا ہے کہ یہ لڑکی ذہنی معذور تھی سننے میں میرے یہ آیا ہے لیکن اس طرح کے کیسز کو اگر علم نفسیات کو سمجھنے والے سے ہینڈل کروایا جائے تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے میں نے چھ سال کے بچے سے لے کر پچاس سال کے آدمی تک کو نفسیاتی دباؤ کی ایک سیکنڈ اس مات اس لڑکی کے پیچھے کوئی ایسی تاریخ ہے کہ یہ ذہنی طور پر مزور ہے یا کوئی ذہنی مریضہ ہے یہ بالکل اس کے بارے میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ذہنی طور پر مزور ہے جب ان کی فیملی سے میری بات ہی تو ان کے یہ کہنا کہ اس کو جب جناس یا ایس طرح کے حملیات سے دھٹکے لگتے تو اس کو دور آنا شروع ہوگی اس کے بارے میں یہ بلکل حقیقت ہے کہ یہ خطون ہے یہ ذہنی معذور خطون ہے اگر جھٹکے لگیں تو اپیلیپسی بھی ہو سکتی اور اپیلیپسی ذہنی معذوری تو نہیں ہے چند اختیاری ازلہ ہیں جیسے ہاتھ ہیں آپ اس کو اپنی مرض اور چند غیر اختیاری ازلہ ہیں جیسے دماغ ہے دل ہے جگر دماغ اگر مرض ہو جائے تو اس کا انسان کے اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا نفسیاتی دباؤ کے سلسلے میں بھی اس حالانکہ دونوں فیملی بہت زیادہ انچی تھی اب لڑکی بھی پڑی لکھی بہت زیادہ لڑکی ڈاکٹر بن رہی تھی لڑکا بھی اسی کی کلاس میں پڑھتا تھا تو لڑکی اب اس میں یہ ہوا کہ جس وقت وہ میرے پاس آئی سب سے پہلے ہم نے اس کی کیفیت کو ریڈ کرنا ہوتا کہ اس کی کیفیت کہ اب وہ آئی اس نے لڑکی بہت عجیب طریقے سے میرے سامنے آکر بیٹھ گی اور ان کے والدین نے مجھ سے کہا بھی زیادی صاحب یہ مسئلہ ہے اور یہ بچی جاتی ہے کہ میرے پاؤں میں آگ لگ رہی ہے تو کیا ہے میں نے باب لیا کہ یہ مسئلہ ہو رہا میں جہاں تک ظاہر سے بات ہے پڑھے لکھے بن دیتے اور گاؤں کے جو اکثر علاقے ہوتے ہیں وہ اس میں تھوڑے بہت ہوتے ہیں کچھ جنات کے معاملات گاؤں والوں کے ساتھ بن جاتے ہیں تو جس وقت آپ حاضری کریں گے تو اس کا نفسیاتی غبار ہی حاضر ہو جائے گا یعنی کہ اس کے اندر جن نہیں ہو گا تو میں نے جس وقت اس پر حاضری کی ہے یعنی کہ اس نے بہت ساری الٹی چیزیں بتائیں بھی میں اہدر آباد کا کوئی اللہ جانے کوئی مندیر ہے اس میں اس نے اپنا نام بھی پتہ نہیں کوئی ہندو ہوں اللہ بتائیں بہت اس طرح کی چیز لیکن نتیجہ تن میں اس اپس اختلاف تو نہیں چر رہا کیونکہ شادی ہو چکہ میں کوئی اختلاف تو اس نے کہ اس نے مجھے چانٹ ماری تھی یعنی اس نے مجھے چانٹا مارا تھا اس اس وجہ سے وہ بات لڑکی کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ اس نے مجھ پر تشلیب کی وقفہ لیجیے اور اس بات کو اب بلکل ڈسکس نہیں کروں گا کہ اگر زندگی میں اختلاف ہوئی جائے تو اس میں اتنی ٹینشن لینے کی کیا بات ہے ہر انسان نارمل زندگی میں پریشان بھی ہوتا کمیاں بھی ہوتی ہیں گنجائش بھی ہوتی ہیں وقفہ لیجیے اور اس بات کو آکر ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ اپنی خواہش اتنی اہم ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو جلوا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بحث نہیں ہے کہ ماں باپ کی رائش عامل تھی یا نہیں تھی لڑکی ذہنی طور پر معذور تھی یا نہیں تھی معاملہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا اور یہ واقعہ نہ پہلا ہے نہ آخری ہے یہ آئندہ بھی ہوگا فرض کیجئے کہ ایک اس کو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ عامل جھوٹا ہے سچے عامل کی تلاش کیسے کرنی جس طرح علمہ سو کا کسی کو آج تا پتا نہیں چلا اور علمہ حق ہے اسی طرح کبھی کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ جھلی عامل کون ہے اور اصلی عامل کون ہے یہ بھی جملہ ہی رہ گیا بس حضور اگر یہ آگ نہ جلاتا اگر یہ چکر نہ لگواتا اگر دسمن لکڑی نہ کٹھی ہوتی اگر یہ پچاس زار نہ مان تو اس کو بابا کون مانتا اس کو عامل کون مانتا عامل کی تو یہ ضروریات ہے کہ وہ یہ کرے تو پھر غلطی عامل کی کیسے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر عامل پکڑا جانے کے بعد ہی جالی کیوں ہو جاتا ہے یہ سوال ہم نے سوچنا ہے کہ ہر عامل پکڑا جانے پکڑے جانے کے بعد کیوں جالی ہوتا ہے پہلے کیوں نہیں جالی اس سے پہلے گھر والوں کو سوچنا چاہیے کہ جس کے نام کے ساتھ بچھو بابا لگا ہوا ہے کیا وہ اخلاقی طور پر معاشرتی طور پر شرعی طور پر یا دیگر اس کا ہوتا ہے کہ یہ ملامتی لوگ ہیں ٹھیک ہے تو ملامتی جو ہیں وہ جس کے نام کے ساتھ کوئی ایسا مستریس نائم لگا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں وہ بہت کرنی والا بابا ہے اب اگر دین کی طرف آئیں تو اگر اللہ کے نبی کی زندگی کی حیات تیبہ کو میں دیکھوں میں نے عملیات کی ساری کتابیں پڑھیں ہیں شمس المعرف ابو العباس ابن بونی کو پڑھا کمال الدین محلی کو پڑھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جلال الدین سیوتی کو پڑھا شیخ کوالیار کو پڑھا میں نے کسی طریقے پر کسی کتاب میں ایسا کوئی طریقہ نہیں پڑھا ایسی سن فملیات کی نہیں دیکھی جس میں کسی کو جلائے آجائے جنات کو ختم کرنے کے لئے اور اللہ کے نبی کی پوری حیات طیبہ کے اندر جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ نے فرماتے کہ بدوی عورت اللہ کے نبی کی بارگامی بچہ لے کی آئی عرض کیا یا رسول اللہ اس پر جو ہے وہ جنات ہیں تو اللہ کے نبی نے صرف دو الفاظ فرمائے اسے پھونک ماری اور دو الفاظ فرمائے کہ اخرج ادو اللہ انا رسول اللہ اللہ کے دشمن باہر نکل میں اللہ کے دشمن اور پھر فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اے اللہ کے دشمن باہر نکل اور پھر فرمایا کہ یہ کبھی آئے گا نہیں اور اب یہ ہمیشہ کے لئے ٹھیک ہو گیا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے میں نے چار چھے روایات مزید بھی پڑی ہیں مختلف کتابوں کی اللہ کے نبی نے کسی کو کسی جنات کے آسیب کے یا دیگر معاملات کے لئے کسی کو ٹچ تک بھی نہیں کیا سوائے پھونک مارنے کے اور پھر اللہ کے نبی نے کسی کو مارا نہیں جب اتنی بڑی ایگزیمپل موجود ہے اس کے باوجود آملین اگر مارتے ہیں جلاتے ہیں کاٹتے ہیں داغ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت کے بلکل برقس کام کر رہے ہیں تو شریعت تو نہ ہوئی نا پھر اچھا آمل ہونا یا پھر موزات کے ان کے اندر اندر رہتے ہوئے کسی کو دعا بتا دے ذکر بتا دے کوئی اسمار اگران دی فالٹ جو ہے وہ سیلبس کے اندر ہے اس کا کوئی سیلبس ہے ہی نہیں کوئی طریقہ ہے ہی نہیں لیکن یہ ساری جو رول پڑی ہوئی ہے وہ لاہور کا فروزپور روڈ دیکھ لیں یا وہ شاہدرے کی مقام دیکھ لیں وہاں پہ تو دکانیں ماشاءاللہ تعالی جو ہے وہ چالیس فٹ پہ ساٹھ فٹ کے بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ انگلی کے نشان کے ساتھ کہ وہ صحیح عامل اسی جگہ پر موجود ہے جس طرح ایک زمانے میں یونیورسٹی اور کالوجیوں پر لگے ہوتے تھے فلان یونیورسٹی اسی چاک پر ہے اس بات کو چھوڑے لوگ جاتے ہیں ابھی میں آپ کو تصویر دکھاؤں وہ شاہ صاحب ایک تو ساتھ بخاری لگانا یا شاہ لگانا بڑا ضروری ہے وہ ٹپیکل طریقہ ہے وہ کہتے ہیں جناب آپ نے طلاق کروانی ہے تو بھی عمل میرے پاس ہے آپ نے نکاہ کروانی ہے تو بھی اگر کسی کی دل میں محبت ڈالنی ہے تو بھی اگر محبت نکالنی ہے تو بھی تو میں وہ اشتہار ابھی لے کر آئے ہوں آپ کی حدیعہ کرنے کے لیے میں سوچ رہا تو پھر اللہ میاں کیا کرتا ہے اس سے آگے والی بات بتا ہوں حضور ایک چھوٹا سا جملہ مجھے کسی کے کال ہے جناب یہ کام کرنا ہے میں نے کہا جی آپ چالیس دن یہ وظیفہ پڑے ہیں اللہ رحمت فرما نہیں جی ہمیں کوئی ایسا بندہ بتائیں جب ٹائپ ہٹ کردہ ہوئے جب یہ ہماری سوچ ہے ٹائپ ہٹ جی ڈھائی گھنٹے میں ڈھائی منٹ میں ڈھائی سکینٹ میں کہ وہ تو اللہ کر سکتا ہے بندہ نہیں کر سکتا عامل بیچے ہی نہ یہ چیز تعویز دے ہی نہ اور وہ کہے کہ اللہ کی آیات ہیں گھر جا کے پڑھ لو تو ان کے پاس جائے گا کون میں تو یہ کہہ رہا ہوں اور یہ عقیدہ کیوں ہے یہ ہمیں یقین ان پر کیوں ہے کہ یہ عامل کر سکتے ہیں اگر کیل نہ ٹھوکے جائیں چاروں کونوں میں تو کون کہے گا جن نکل گیا کیل ٹھوکے جائے اگر متی زمین سے نکالی نہ جائے تو کیسے کہا جائے کہ اب نہیں ہوگا کچھ تو یہ پھر ہم نے معاشرے میں ان چیزوں کو بروان چڑھایا ہے ہم نے معاشرے کے اندر اس چیز کو ایک پورا کلچر بنایا ہے اب یہ کمال بہت ہے یہ یار اس پہ کوئی رائے ڈالیں میری معافی کو قبول کرتے ہوئے اس کو ہم نے کلچر بنایا ہے ساڑھے چودہ سو سال میں نماز تو آپ کا کلچر بن نہیں سکی آجازی تو آپ کا کلچر بن نہیں سکی آپ کا کلچر یہ آگے جادو ٹونے بچھو یہ کیسے بن گئے اس کا مطلب وہ زیادہ طاقتور مارکٹنگ کرتے ہیں شاہ جی اس کا تعلق تھوڑا سا نفسیات سے بھی ہے ایک مثال ہے آج بھی فرض کیا فرض کیا کہ کوئی بندہ آتا ہے میرا رزق کا مسئلہ ہے یا کوئی مجھے مسئلہ ہے آپ کہیں کہ یہ ٹھیک ہے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کرتا ہوں نماز میں تو وہ بندہ قطعی طور پر یہ ہے اور دوسرا جونسا یہ معاملہ ہوتا ہے تشدد کا اکثر میں نے دیکھا ہے ویڈیوز وغیرہ میں ڈنڈے سے مارتے ہیں اس وقت تک کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ نفسیاتی دباؤ کی بینہ پر دورے شروع ہو جاتے ہیں اور اگر انسان کو چوٹ پہنچائی جائے تو وقتی طور پر وہ گھر میں یعنی کے بے سکون نہیں تو بھی اس طرح کے معاملات اس کو اگر ڈنڈے سے مارا جائے تو وہ کہے گا جی میں نکل گیا جن ساری زندگی ڈنڈے کھا دے چمٹے کھا دے جویاں کھا دی ہیں ساڑے تو جن نکلیا ہی نہیں وہ کہیں گے جی نکل گیا جن لیکن گھر جا کر گھر جا کر وہی بے سکون نہیں رہے گی آپ اس مسئل کو پتشاہ جی کیا ہے میں آپ سے ارس کرتا ہوں میری معافی قبول کریں مسئلہ پتشاہ کیا ہے کہ ہر آمل اور ہر عالم وہ رائے دیتا ہے جس کی اس کے پاس نہ تعلیم ہے نہ بیک گراؤنڈ ہے مسئل کے طور پر ہم تینوں کے پاس نفسیات کا کوئی سیٹیفکیٹ نہیں ہے نہ ہم نے پڑھی ہے لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے بلکل یہی مسئلہ ہے میں تھوڑی سی جو اس کے اندر اپنی رائے ڈالنا چاہتا وہ تجزیہ بھی کرتا اس کے اوپر یہی چیز پھر مرواتی ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا نقصان لیتے ہیں فرق جاوید آپ ساتھ ہیں یہ فرمائیے کہ آپ یہ اس نے کہا کہ میں نے نادے علی پڑھی میرا بنیادی سوال ہے کہ کیا انویسٹی گیٹنگ آفیسر یہ نہیں پڑھے گا پوچھے گا کہ یار تم نماز کونسی پڑھتے ہو تمہیں نماز آتی ہے پڑھنی تمہیں قرآن پڑھا ہوا ہے تمہیں کتنی صورتیں آتی ہیں مطلب نادے علی کو بیچ میں ٹھوکنا جو ہے نا میں ایمانداری سے عثمان کہہ رہا ہوں جاوید آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے یہ اتنا بڑا فتنہ اور اتنا بڑا بہانہ نظر آیا کہ جہاں پہ جرم میں اور کچھ نہیں ہو سکتا ہم وہاں پہ مذہب کو دین کو یا اماموں کو ٹھوکنا شروع کر دیتے ہیں کیا اس کے خلاف انویسٹی گیشن نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ دین کا استعمال کر کے جاوید جی ہلو آواز آری ہے آپ کو آواز آری ہے اوکی اس کا حلیہ ناداری شکل پہ کچھ بھی نہیں کوئی مسلمان والا نہیں اس کا حامل والا میں نے سے پوچھا تم نے سے کیا پیر دے اس نے کہا جی نازے لی کا میں نے کہا مجھے لکھے دکھاؤ اس میں کیا لکھا ہے تو وہ جب اس نے لکھا تو اس میں کوئی چیز نہیں تھی کوئی سمجھنے والی چیز تھی ایسی بس کٹے مٹے مار کے کٹے مٹے مٹے مار رہی ہے بس ایسے ہی مطلب نشان لگا دیا کچھ پڑھا نہیں جا سکتا کہ کوئی اس نربی لفظ ہو یا دیجئے کچھ پڑھا نہیں جا سکتا فرق جاوید مطلب امامداری کی بات ہے کہ لوگ اگر مجبوری میں کوئی غلطی کر ہی رہے ہیں تو ان کی دکانداریاں جو ہیں ان لوگوں کی جو یہ آگے لگاتے ہیں بچوں کو جلاتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی اوپر ہماری قانون سازی بڑی کمزور ہے کیونکہ معاشرے میں یہ جرم ہو رہا ہے تو سزائیں بھی اس کے مطابق ہی ہونی چاہیے کیونکہ خاندان کے خاندان جو ہے وہ ساری ساری زندگی ان کی پھر پیری کرتے ہیں مریدی کرتے ہیں جی بلکل ہوگی چاہیے اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریفل اتصادی کی کہ میں جب اس کے انٹریگویٹ کر رہا تھا تو کانس ٹیبل ساتھ کھڑا ڈال رہا تھا مجھے اس نے بتایا کہ یہ گاڑی میں بیٹھ سے چاہتا کہ میں بسم کر دوں گا تمہیں لے یہ پوزیشن تھی تو پھر وہ بسم نہیں ہوا میں نے تو کہا مجھے بسم کر لے فرق جاوے جب میں کسی سے کہتا ہوں کہ یار مجھے بسم کر دے یا مجھے دکھا جن کوئی بات نہیں جو بھی ہونے میں کر لوں گا قبول تو وہاں پہ پھر اختلاف بڑا شروع ہو جاتا ہے یہ آپ کی بات بڑی ٹھیک ہے کہ جو خوف ہے اس کے علاوہ یہ کاروبار اس کے بغیر چل نہیں سکتا اور خوف اس سے نہیں آئے گا کہ قرآن کی یہ آیات ہیں یہ کل شریف ہیں یہ پڑھ لیا کرو دم کرو خوف اس بات سے آئے گا کہ کہا جائے کہ یہ تعویز یہ تقیئے کے نیچے رکھنا ہے لیکن سونا تم نے سیدھی کروٹ پہ ہے میں یہ مزاق میں کہہ رہا ہوں لیکن یقین کیجئے اگر میں یہ نہ کہوں تو تعویز کا اثر ہی نہیں ہوتا اور آنے والا آپ کو کبھی بھی پیسوں کی کومنڈیشن نہیں کرتا پھر وقفہ لیجئے واپس آتے ہیں لرمانیف شاہ جی آپ نے کہا کہ جب حاضری کراتا ہوں یا حاضری ہوتی ہے تو بہت کم ہوتی ہے چاہے لیکن وہ پھر اپنا یا تو بھڑاس نکالتے ہیں نفسیاتی طور پر یا پھر وہ اصل جن ہو تو وہ ہوتا ہے اس میں فرق کیسے کرتے ہیں کہ یہ بھڑاس ہے کہ اصل جن ہے دیکھیں اگر ان کے گھر میں معاملات کشیدگی والے چل رہی ہوں مثلا شادی غلط ہوئی ہوئی ہے اب کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں ساس اچھی نہیں ہے بالکل اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں یا میان بیوی کی میس انڈر سٹینڈنگ چل رہی ہو تو اس طرح کے معاملات اگر جو نوجوان بچی ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی نہیں ہوئی تو ان کے ساتھ اکثر یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ان کی شادی نہیں ہو جو ہوتی اچھا یہ مسائل ہوتا ہے اور جب یہ تو جن کا تو قصور نہ نہ ہوا پھر تو بچولن کا یہ نفسیاتی غبار ہے اچھے نفسیاتی غبار ہے لیکن چھے سال کے بچے کے اندر تک میں نے نفسیاتی غبار کو دیکھا ہے نفسیاتی دورے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نفسیاتی دورے یا سیجر سیجر کہتے ہیں جس کو ایسا ہی کہہ لیں یعنی کہ وہ نفسیاتی دباؤ میں ان کی حواس باختہ ہو جانا تو اس طرح کا لیکن حقیقت میں بھی اس طرح جو ان سے یہ گاؤں والے علاقے ہوتے ہیں ان میں جنات وغیرہ اکثر خواتین کو مردوں کو بچوں کو ہو جائے شہروں میں نہیں آتے جنات شہروں میں بھی ہوتے ہیں لیکن شہروں کے واقعات بہت کم ہوتے ہیں رپورٹڈ نہیں ہے ہوتے ہیں بہت کم یا یہ کہنا چاہیے کہ شہر میں لوگوں کی تقریباً уверness زیادہ ہوتی ہے تو وہ علاج کروا لیتے ہیں صحیقتی اپنا تو یہ جو حاضری ہے یہ کیسے کراتے ہیں دیکھے حاضری فرض کیا کہ ایک انسان کے اندر جن ہے تو اس کو وہ تعوی سے نہیں جائے گا حاضری کیسے کراتے ہیں حاضری کیسے کرنا ہے کیا کہنا ہے کہ وہ حاضر ہو جائے اس کے لئے پڑنی ہوتی ہے جو ہمیں استاد نے بتایا ہوتا ہے اس کو سامنے بٹھاتے ہیں استاد نے بتایا ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے اللہ اللہ کے رسول نے کوئی نہیں بتایا حاضر کرنے کے استاہر نے بتایا ہوا ہے یعنی کہ جو طریقہ ہم نے تو پھر اس کا مطلب وہ شریعت کا دار و مدارت ہونا ہونا شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں شریعت کا کوئی تعلق نہیں آپ اس پر کیا فرمائے گا یہ حاضر کرانے کے بغیر تو جن جاتے کبھی نہیں جاتے نہیں یہ ہوتی ہے پر حدیث کو دیکھا ہے تو حدیث میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ملتا قرآن میں بھی نہیں ٹھیک ہے قرآن میں تو بالکل ہی نہیں ہے کہ جی حاضر کروا دیا کسی نے تو یہ ایسی سٹوری حدیث میں بھی نہیں ملتی لیکن یہ جو ذاتی تجربات و مشاہدات ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے اچھا اس کو تبھی کوئی بدت نہیں کہتا دیکھیں یہ مذہب کی اس ڈومین میں نہیں آتی جس میں مسلک کے کلیشز ہوں جہاں پر مسلک کے کلیشز ہوں گے وہاں پر بدات ہوتی ایک چھوٹی سی حدیث پھر آپ آگے بڑھتے ہیں بات کو لے کے جناب عبداللہ ابن مسعود چلے جا رہے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ ایک مجنون دیکھا اور اس کے کان کی اندر جناب عبداللہ ابن مسعود نے پڑھا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَا سُورَةِ الْمُؤْمِنُونَ کی آخری دو آیات وہ ٹھیک ہو گیا ایک دیس پاٹ ٹھیک ہو گیا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود آپ نے کیا پڑھا ہے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سورة المؤمنون کی آخری دو آیات پڑھیں تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر یقین کے ساتھ ہی نے کوئی پہاڑ پر بھی پڑھ دے تو پہاڑ بھی چلنا شروع ہو جائے تو معاملہ یہ ہے کہ قرآن اگر صحیح طریقے سے صحیح نیت والا بندہ پڑھے تو اثر ہوتا ہے یہاں سارے مولوی ساری صورتیں ساری آیتیں پڑھ پڑھ کے ٹھک گئے ہیں اگر کوئی شخص حاضری لینا چاہے میرے خیال میں حاضری صرف اللہ کے آگے ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے حالتِ نماز آپ نے سر ٹیک نہیں اب جب کوئی شخص جو ہے وہ شریعت کے قوانین سے باہر نکلے گا لیکن اس میں پیسے ہیں ٹھیک نا اب یہاں پہ تو کوئی بدد کا فتوہ نہ کوئی مولوی لگاتا ہے نہ کفر کا فتوہ کچھ نہیں لگتا لیکن میں اپنے رسول کے عشق میں یا اس کی آل کے عشق میں دو قدم پیدل چل جاؤں تو کہتے ہیں بدد ہے شاہ جی کو انصاف تو کریں نا بس ایسے ہی معاملات ہیں نا ریسنٹلی ایک پروگرام میں آپ نے کہا مجھے کوئی پتا نہیں جی میں قبر میں جاؤں گا میں نے کہنا جی کہ میرے اللہ کے رسول آگئے میرے لیے میرے اللہ کے رسول آگئے آپ نے یہ ورڈ تھے تو میرے اوپر فتوہ لگ گیا جی آپ ایک ایسے شخص کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں میں نے کہا وہ عشق ہے کہ اللہ کے رسول آگئے میں نے درود پڑھنا ہے قبر کے اندر بھی ہمیں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا بات کی باتیں ہیں پہلے تو میں نے عشق میں اللہ کے رسول کو سلام کرنا ہے یہ عشق نہیں ہے لیکن جہاں پر معاملہ مسلک کہا جائے گا وہاں پر فتوہ بھی آئے گا میں جمل کو پورا کر دوں آپ کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ میں اس شخص کے پاس بیٹھتا ہوں جس نے چھے کی چھے حدیثیں پڑھی ہیں کتابیں آپ نے کیونکہ نہیں پڑھی اس لئے آپ اپنی مسلک کو فالو نہ کریں آپ اللہ کے رسول کو فالو کریں تو حدیث اور چیز ہے اگر کسی نے پڑھی نہیں ہے تو وہ فتوہ لگا رہا ہے میں اس کو انتہائی جاہلانہ بات سمجھا اور عشق جو ہے اور راوی پتا ہے کون ہو اس بات کا ہماری ماں سیدہ آئیشہ آئیشہ صدیقہ وہی روایت ہے ٹھیک اب بات یہ ہے کہ جناب اس معاملے پر ہمارے مولوی نہیں بولیں گے ہم نہیں بولیں گے جہاں پہ مسلک کی بات ہو کبھی کسی نے کہا میری دکان پہ دیوبندیوں کا آنا منع ہے بریلویوں کا آنا منع ہے میری میڈیکل سٹور پہ وہ اہلے تشہین آئے وہ نہیں کہتے سارے ہی نہیں کہتے وہاں پہ پیسہ ہے اس میں ایک بات بزنس ہے میں کتہ کروں گا ان کی بات یہ جن سے کیونکہ میں خود بزنس مین ہوں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ہمارے جن سے چنیوڑ کے ساتھ ایک علاقہ ہے چناب نگر وہاں پر احمدی لوگ رہتے ہیں جن کی نبوت وغیرہ ابھی تک چل رہی ہے اور جس وقت وہ لوگ آتے ہیں تو لوگ ان کو چائے پیش کرتے ہیں کیونکہ ان کے بات باہر کا پیسہ ہوتا ہے وہ خریداری جب ہمارے چنیوڑ کے اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کے ساتھ لیکن یہ یہ بتائیے کہ اگر آپ کسی کو تعویز نہ دیں اگر آپ انگلی رکھ کے ماتھے پہ دم نہ کریں تو کوئی پیسے دے گا نہیں دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو پیشے کے طور پر اپنانا نہیں نہیں یہ پیشہ ہے پیشہ ہے ایک لوگوں کا پیشہ مذہب ہے جس کا پیشہ مذہب ہے اور جس کا پیشہ یہ ہے پیشہ تو اب ہے نا پیشہ تو ہے اور یہ ملٹی بلین کا مطلب یہ کوئی لاکھوں لاکھوں بلکہ آپ درباروں پر جائیں کتنا پیشہ تو ہے اور انٹرنیشنل انڈیسٹری ہے یہ کوئی لوکل انڈیسٹری بھی نہیں ہے میرا کہنا پوچھنا صرف یہ ہے کہ اگر آپ انگلی رکھ کے دم نہ کریں یا آپ اپنی آنکھیں نہ کھمائیں یا آپ کوئی ایسا کام نہ کریں مثال کے طور پر کوئی چیز ایسی دھونی نہ دیں خشبو نہ آئے اور خشبو کا جب جھونکہ گزر تو آپ کہیں یہاں سے فرشتے یا جنات گزر کے گئے ہیں تو آپ کو کوئی مانے گا بابا بابا تو کوئی بھی نہیں مانے گا آپ کو کوئی مانے گا بابا اس کے یہ لوازمات ضروری ہیں یہ لوازمات ضروری ہیں یہ کرنا پڑتا ہے یہ آپ مانتے ہیں جی جی تو وہ جو صورتحال بنتی ہے اس کو شریعت کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہیے کبھی دیکھیں یہ شریعت نہیں ہے یہ پریکٹس ہے شریعت اور پریکٹس میں فرق ہے اچھا مان لی بات اب میں نے آخر جو سوال کرنا نا وہ تعلق ہے یہ سارا کرنے والا جو ہے وہ ایسی شکل اور صورت کیوں بناتا ہے پھر کہ وہ لگے کہ جیسے یہ امام ہے یا عالم ہے یہ دھوکہ نہیں ہے یہ دھوکہ ہے بلکہ یہ تو لبادہ اوڑا ہوا ہے علماء کا اور دیندار طبقے کا اور دیندار لوگوں کا ان کی شخصیت بھی اس سے مسخ ہو رہی ہے جو یہ لبادہ اوڑ کر یہ کام کریں بہت شکریہ سب مہمانوں کا لیکن میں امام داری سے آپ کو بتا ہوں کیونکہ اس سارے تجربے میں بہت سے لوگ گزرتے ہیں اور جب بھی گزرتے ہیں تو تجربات تلخ ہوتے ہیں میں جب اس شخص کے پاس بیٹھتا تھا جس کا نام شفیق احمد گل تھا یہ علامہ قبل موت میں بیٹھتا تھا یہ بڑی اچھی توجہ کرتا تھا جتنے بڑے بڑے بابے ہیں جتنے بڑے بڑے بابے جو ہیں وہ بابے جن کے مریدین آج بھی ان کی کتابوں کو چوم کے کھول کے پڑھتے ہیں اور ان کے اندر ایک اچھا عدبی جملہ بھی نہیں ہوتا لیکن کیونکہ وہ قیدت ہوتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ وہاں آتے تھے اس سے پوچھتے تھے توجہ کی حالت میں اور صبح جب اپنے مریدین کے پاس جاتے تھے اور وہ ان کے ساتھ بات کر رہے تھے تو آنکھوں کو پہلے اسمان کی طرف گھوماتے تھے پھر کان میں ایسے انگلی کرتے تھے جیسے کوئی موکل کان میں بول رہا ہے پھر کہتے تھے کہ شاہ جی میں استفاد ہے تاڑے کوئی پھول لگے نہیں موڑے آتے دیکھ رہے ہیں اگلے سال دیکھا گئے پھر اس کے پھول نہیں لگتے تھے وہ کہتا تھا بابا پکا ہے کسی بابے کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ رات کو طلاق کہاں سے لے کر آیا ہے اس کو طلاق ایسے ملتی تھی یہ بھی کسی کو نہیں پتا لیکن یہ بات پکی ہے کہ ہم اپنے علم کی کمزوری کی بنیاد پہ ارتقاد کی کمزوری کی بنیاد پہ ایمان کی کمزوری کی بنیاد پہ ہم جب جاہل فیصلے کرنے آتے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے ایک کام ضرور کیجئے اپنے گھروں تک ان کی رسائی جو ہے وہ نہ کریں